انڈر پاسس میں کنٹینرز فسنے کے واقعات معمول بن گئے شام سات بجے غیر ملکی سیاہوں کا ٹرپ وارس میر انڈر پاس میں فس گیا رات دو بجے جیل روڈ انڈر پاس پر کنٹینر فس گیا شہری بطرین ٹرافک جام میں فس گئے رات دو بجے سے دو پہر تک کینال روڈ مسلم ٹاؤن موٹ وحدت روڈ فیروسپل روڈ اور شادمان میں بمپر ٹو بمپر ٹرافک جام شنہ ہسپتال انڈر پاس کیمپس پل اور زہور الہی روڈ پر گاڑی کی لنگ بھی کتارے نو گھنٹے بعد جیل روڈ کے انڈر پاس میں فس گنٹینر کو نکال لیا گیا دو پرینز کی مدد سے گنٹینر کو کھینچ کر ہٹایا گیا ٹرافک بہال ہونے لگی زہور الہی روڈ کے نال روڈ پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہوتا ہے خادصے کی صورت میں گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں ایس پی صدر جسٹس انوارو الحق نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چودری محمد سیور نے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سینر وزیر عبدالعلم خان جوجز اور وقلہ کی بڑی تعداد میں شرکت حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوارو الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوارو الحق کا پروٹوکو لینے سے انکار تمام سیکیورٹی واپس کرنے کا حکم دورانے سفر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے روٹ لگانے سے منع کر دیا ہمارا کام عوام کو سہولتے دینا ہے مشکلات پیدا کرنا نہیں چیف جسٹس انوارو الحق کا آئی جی سے مقالمہ اہودہ سمبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جانب سے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو اہودے سے ہٹا دیا گیا شکیل احمد ریجسٹرار ہائی کورٹ تینات نوٹفیکیشن جاری جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے اسطاف آفیسر تینات بشرا زمان کو ڈی جی جسٹک جو اڈشٹری لگا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ایڈیشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججز نے حرف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقیم جسٹس اسجد جاوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس مزمیر اکتر شبیر اور جسٹس چودری عبدالعزیز شامل آٹھ ایڈیشنل ججز میں جسٹس انوار الحق منو جسٹس پارو خیدر جسٹس شکیل رحمان خان جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رضا بھی شامل پنجاب اسیملی کا تیسے روز بھی وچٹ اجلاس اراکین کی آمد وزر ایلا پنجاب اسمان بزدار اجلاس شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے اسیملی پہنچ کر صبح وزر اطلاف فیاض الحسن جوہان کا کہنا ہے کہ اوپوزیشن کے لیے ہمت چاہیے حمزہ شہباز گھر بیٹھے رہے لیگی اراکین سارا دن سیڑھیوں پر خار ہوتے رہے حمزہ شہباز کو چودر پرویز اللہی بطور سپیکر حضن نہیں ہو رہے اسمبلی اجلاس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے احتجاج اور کتنی دیر کرنا ہے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے سر جوڑ لیے اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زیرستارت مارڈل ٹاؤن میں اجلاس ملک میں پرانے موڈلز کے اٹھارہ ستو آئل ٹینکرز پر پابندی کا معاملہ پرانے آئل ٹینکرز پر پابندی کے خلاف آئل ٹینکرز ایسوسییشن کی حرطان جاری آئل ٹینکرز ایسوسییشن کی حرطان کے باعث لاہور میں پیٹرل بہران کا خادش ہے بابر بٹ استغاثہ کے سیشن پورٹ کا نو منتخب ایم پی اے سوہل چوکت بٹ کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم عدالت نے استغاثہ کے اس میں سوہل چوکت بٹ اور دیگر افراد کو طلب کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے مینجنگ ڈائریکٹر کا نیا عہدہ مطارف کروا دیا چیرمن پی سی بی احسان مانی کا اپنے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے فیصلہ ایمڈی کی تائناتی کے لیے اشتہار جانی اور عدقارہ نور کا کردار سازی پر طالبات کو لیکچر لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں تقریب عدقارہ نور نے طالبات کو معاشرے میں رہنے کے آداب سکھائے